بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ انٹی رنکل ریموف کریم بنانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی ایک فیر اینڈ لولی کریم بہت ہی آسان یہ کریم ہے جو ہم بنا رہے ہیں تو یہ جو کریم ہے فیر اینڈ لولی کریم آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے میں نے ون ٹیبل سپون فیر اینڈ لولی کریم دی ہے تو آپ نے بھی ون ٹیبل سپون اس میں باول میں ایڈ کر دینا ہے یا پھر آپ ساری کی ساری کریم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ نے جو چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے پھٹکری یہ آپ کو پنساز ٹور سے ایزیلی مل جائے گی پھٹکری جو ہے وہ جڑیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے عام سی چیز ہے لیکن بہت ہی کام کی چیز ہے رینکلز کو ریموف کرنے کے لیے آپ کی سکن پر بہت زیادہ جڑیاں پڑھ چکی ہیں یا آپ کو جڑیاں پڑھنے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پنساز سے پھٹکری لانی ہے اور اس کو پیس لینا ہے پیس کر آپ نے اتنی سی تقریباً دو سے تین چھٹکی جو ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اگر آپ پوری فیر انڈ لولی کریم کے ساشے میں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ہاف ٹی سپون ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھٹکری کا نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایلمنٹ آئل یعنی کہ بادام کا تیل بادام کا تیل جو ہے وہ بھی جڑیوں کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے بادام کا تیل یعنی کہ ایلمنٹ آئل آپ نے تقریباً چار سے پانچ جو ڈروپ ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور پھر آپ نے اس کریم کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کریم میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اچھے سے مکس کر لینی ہے تو یہ کریم جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ڈرائی ہونے لگی گی جب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں آئل بھی اور پھٹکری بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں ٹھیک ہے تو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ کو یہاں تک ویڈیو چلے گی تو آپ نے لائک کر دینا جب آپ کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو اب میں آپ سے اس کو یوز کرلMonkey کا طریقہ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ روز واٹر لینا ہے Jenkins اسی طرح سے SAMe آپ نے یوز کرنا ہے اس کریم کو ٹھیک ہے آپ نے روز واٹر لینا ہے روز واٹر آپ سپری والا لے لیں یا یہ والا لے لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس سپری والا روز واٹر ہوگا تو آپ نے اپنے فیس پر اس کو سپری کر لینا ہے سپری آپ نے کر کے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جب آپ کا فیس جو ہے آپ کی سکین ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے اس کریم کو اپلائی کرنا ہے تو جو روز ورٹر ہے یہ سکین کو بہت زیادہ صاف کرتا ہے ہماری سکین کو فریش رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکین سے جتنی بھی رنکلز ہوں گے وہ اس سے ریموو ہو جائیں گے اور آپ نے جب آپ کی سکین ڈرائی ہو جائے ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کریم کو آپ نے اپنے فیس پر اپنی سکین پر اس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے لگانا ہے اور آپ کو one week آپ اس کو use کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھا result ملے گا اگر آپ اس کو one month تک آپ regular آپ اس کا use کرتے جائیں گے تو آپ اس کا بہترین result دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے رینکلز جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کرئے گا اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کرئے گا اللہ حافظ